شہنشاہوں کے شہنشاہ ایسا ہوا محل ہونا چاہیے یہ ہوا محل آپ کے لائک ہے یہ تو ہم ہوا میں آگئے یہ ہوا محل آپ کے لائک ہے جہاں سمراد کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں تالی مارنے سے چٹکی بجانے سے قدم بٹکنے ماتر سے آپ کی اچھاپ پوری ہو جاتی ہے وہ کیسے آپ تالی مار کر کہو آپ کو اپنے دربار میں جانا ہے ہمیں اپنے دیوانے خاص میں جانا ہے یہ تو ہم آگئے یہ آپ کا ہوا محل ہے چٹکی بجا کر کہیں مشالیں جل جائیں گی پھر چٹکی بجاتے ہی مشالیں بچ جائیں گی مشالیں جل جائیں جل گئی مشالیں جل گئی تو کمال ہو گیا یہ مشالیں بچ جائیں کیسے ہو رہا ہے ہم سچ مچ سچ مچ یہ ہوا میل ہمارے لائک ہے ہمارے دشمن تو اڑ کر ہم تک نہیں پہنچ سکتے لیکن اگر ہم کہیں پہنچنا چاہے ہم اسی محل میں رہیں گے اسی محل میں رہیں گے ہم اسی محل میں رہیں گے ہم اسی محل میں رہیں گے کیا ہوا جہاں پنا کیا ہوا رانی سایب ہم اسی محل میں رہیں گے اسی محل میں رہیں گے ہاں 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 ہم اسی محل میں رہیں گے کون آپ کو بھگا رہا ہے اس محل سے نہیں نہیں رانی صاحبہ ہم اس محل کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو ہوا محل کی بات کر رہے ہیں ہوا محل ارے ہوا محل تو ہمارے دادا جی نے بنایا تھا وہ بھی ہوا میں تھا نہیں نہیں چاروں طرف سے ہوا آ رہی تھی اس محل میں آپ کے دادا جی نے ہوا محل بنوایا تھا یا میدان میں رہتے تھے ارے میدان میں تو ہوا بس بس بہت ہوا تو آپ کا بھی بس بہت ہوا بڑے آئے ہوا محل والے ہم تو اب ہوا محل میں ہی رہیں گے ہوا محل ہاں 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 ہوا محل دیکھ ایسا ہوا محل جیسا ہم نے اپنے خواب میں دیکھا ہمارا ہوا محل ہوا میں ہونا چاہیے تاکہ ہمارے دشمن ہم تک پہنچنا پائیں لیکن اس میں ہر سمیدہ ہونی چاہیے ہم جیسے ہی تعلی بجائیں ہم اپنے دیوانے خاص میں پہنچ جائیں پھر ہم جیسے ہی تعلی بجائیں ہم اپنے دیوانے خاص میں تکلیہ ہو جائیں ہم جیسے ہی چھٹکی بجائیں سارے کے سارے مشال جل جائیں ہم جیسے ہی چھٹکی بجائیں مشالیں بچ جائیں ہم جیسے ہی اپنا قدم اٹھائیں ہم اپنی من چاہی جگہ پر پہنچ جائیں ایسا ہوا محل جہاں بنا ایسا ہوا محل ہم کیسے بنا سکتے ہیں مجھے پتایا کیسے بنا سکتے ہیں ہاں تو اپنے اببا حضور کو بتائیے کیسے بن سکتا ہے ہاں پتا جی ایسا ہوا محل تو صرف خواب میں ہی بن سکتا ہے نا دماغ کاموش کرگوش ہمارے خواب کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے خواب میں جو دکھتا ہے وہ حقیقت میں ہو سکتا ہے ارے ہو کیا سکتا ہے ہو گا یہ ہوا محل بنے گا اور ضرور بنے گا وزیر آزم ہماری ریاست کے سارے قابل کاریگروں کو یہاں بلایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ ہمیں ایسا ہوا محل چاہیے اگر وہ یہ ہوا محل نہیں بنا پائے تو انہیں تیش نکالا دے دیا جائے گا اور جس نے بھی یہ ہوا محل بنا لیا اسے توفے میں ہمیں بہت بڑی ریاست دیں گے بہت بڑی ریاست اسے اس ریاست کا راجہ بھی پنایا جا سکتا ہے راجہ تم سلیم بھائی سا سلیم بھائی سا سلیم بھائی سا سلیم بھائی سا آپ کیا کر رہے ہو یہاں دیکھ نہیں رہا کہ ہم پتے گن رہے ہیں نو سو ننیانوے تک پہنچ گئے تھے لیکن اب سمجھ نہیں آرہا کہ کون سا پتہ تھا سلیم بھائی سا آپ کیا پتوں میں پڑے ہوئے ہو ادھر بیٹھو آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانی ہے آپ نے سنا نہیں کہ پھوپو نے کیا کہا ہے کہ جو بھی ہوا میں ہوا محل بنائے گا اس کے نام ریاست کر دی جائے گی لیکن واسو ہم ہوا محل بنائیں گے کیسے مجھے پتہ ہے کیسے سلیم بھائی سا یاد نہیں آپ کو اپنے پارچ سالہ میں پڑھا تھا کہ کسی بھی چیز کو ایک سٹی میں زیادہ دیر تک رکھو تو اسے اسی سٹی میں رہنے کی آدھا تو جاتی ہے ہاں تو بس ہم اسی طرح ایک محل بنائیں گے ہوا میں یہ دیکھیں ہم آپ کو کیا دکھاتا ہوں یہ دیکھو ہوا محل سلیم بھائی سا ہوا محل ہاں ہمیں نہیں بتا تھا واسو کی تیرے پاس بھی ہماری طرح پولادی دماغ ہے دماغ سلیم بھائی سا ابھی دیکھنا اب اس ہوا محل کو ہم کچھ دیر تک اسی سٹیتی میں رکھیں گے تو اسے بھی اسی سٹیتی میں رہنے کی آدھا تو جائے گی بس سلیم بھائی سا پھر دیکھنا یہ کیسے ہوا میں تہرے گا یہ لہرے گا یہ تہر رہا ہے دیکھو سلیم بھائی سا تہر رہا ہے سلیم بھائی سا ابھی اس کی نیچے سے ہاتھ ہٹا سارا ہٹانے تو دو پھر تہرے گا تو ہٹاؤ نا یہ دیکھو سلیم بھائی سا یہ تیتی روپ اور یہ تہرہ یہ تو ٹوٹ گیا سلیم بھائی سا لگتا ہے پاٹ شالہ میں غلط پڑھایا ہوگا چھوڑیے نہیں چھوڑ سکتے تمبور آوروشی گر کر توڑ جائے گا کہانیاں منانا چھوڑیے اور ہماری بات سنیے ہمیں لگتا ہے کہ رانی صاحبہ بننے کا ہمارا وقت آ گیا ہے کیا کہہ رہی ہو تم کیا شہزادے نے تمہیں پسند کیا ہے یا شہنشاہ نے کسی نے نہیں ہم سوچ رہے ہیں کیا ہم ہوا مہل نہیں بنا سکتے اس میں سوچنا کیا ہے بلکل نہیں بنا سکتے لیکن کوئی تو طریقہ ہوگا ہوا مہل بنانے کا ہمارے پاس تو کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن آپ مطر بیربل سے پوچھ سکتی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ہر سمسیا کا حل بیربل لیکن بیربل کسی رشتدار کی شادی میں گئے ہیں کاش بیربل جی یہاں ہوتے پھر وہ ایک بہت بڑی ریاست کے راجہ ہوتے اور ہم ہم ان کی رانی صاحبہ اور اسی ریاست کے ہم راج گھائک چوری گھر 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 گھر